یہ ویڈیوال صاحب ویہ روس کے دیکھ رہے ہیں اور سینیٹیشن ڈرائیو یہاں پر کی جاری ہے وارڈ نمبر انیس کے کورپیٹر امید گپتہ جی یہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ سنجوگیتہ سودن جی جو کی ہیلتھ آفیسر ہے جب ممیلسک کورپیشن میں وہ یہاں پر موجود ہے اور سینیٹیشن ڈرائیو جو ہے وہ ویہ روس میں کی جاری ہے سو فیلال یہ لائیو ویڈیوال صاحب دیکھ رہے ہیں نہرو مارکیڈ کے ویہ روس کے اور ہیلتھ آفیسر سنجوگیتہ سودن جی یہاں موجود ہے وارڈ نمبر انیس کے کورپیٹر یہاں پر موجود ہے دیپا گپتہ جی جو پریزیڈن ہے ویہ روس نیر مارکیڈ ٹیڈر سیشن کے وہ یہاں پر موجود ہے حالانکہ آج صبح بھی ہم نے آپ کو پتایا کہ اس طریقے سے جو ہے اندر چونگ جو مکھے ناکہ ہے وہاں پر سینیٹیشن ڈرائیو جو ہے وہ کی جاری ہی جب ممیلسک کورپیشن دورہ تمام جتنے بھی بیری گیڈز ہیں یا پھر بوتھ ہیں جب مکشمیر پولیس کے ٹیفیک بھی بھاگ کے ان کو بھی سینیٹیشن کیا جا رہا تھا سینیٹیشن ٹینک آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جی ایم سی ایڈیو سرویس سنجیو گیتہ سودن جی جو کی ہیلتھ آفیسر ہے جب ممیلسک کورپیشن میں وہ یہاں موجود ہیں ویڈ نمبر 19 کے کورپیٹر امیر گپتہ یہاں پر موجود ہیں اور سینیٹیشن ڈرائیو جو ہے وہ ویرہوس میں کی جاری ہے دیو گپتہ جی جو کی پریزیڈنٹ ہے وہ یہاں پر موجود ہے یہ تصمیریں آپ اب ویرہوس سے دیکھ رہے ہیں اور یہ سینیٹیشن ڈرائیو کی بات کریں تو بہت ضروری ہے نا صرف ONLY مائکرو پنٹینمنٹ زون میں ہر جگہ پر جو ہے اسی طریقے سے ڈیلی بیسیس پر سینیٹیشن ہونی چاہیے اور سنجیو گیتہ سودن جو کی ہیلتھ آفیسر ہیں وہ اس کے مئے ویرہوس موجود ہیں اور وارڈ نمبر 19 کے امید گپتہ جن کی دیکھ ریکھ میں جو ہے سنجیو گیتہ سودن ہیلتھ آفیسر اور وارڈ نمبر 19 کے امید گپتہ کی دیکھ ریکھ میں جو ہے یہاں پر سینیٹیشن ڈرائیو چلائی جا رہی ہے اور دیپا گپتہ جو کی پریزیڈنٹ ہے یہاں پر ویرہوس نیرو مارکیٹ ایڈا سیشن کے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو یہ تصویریں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ویرہوس مانڈی کو جو ہے وہ سینٹیش کیا جا رہا ہے امید گپتہ وارڈ نمبر 19 کے کارپیٹر یہاں موجود ہیلتھ آفیسر سنجیو گیتہ سودن جی وہ یہاں پر موجود ہیں تو یہ تصویریں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں ویرہوس نیرو مارکیٹ کی یہ تصویریں ہیں اور دیکھیں خود ہاتھ خود پکڑ کر جو ہے سکھایا جا رہا ہے ہیلتھ آفیسر خود یہاں پر موجود ہیں اور جو ایکیوپٹمنٹ ہے اس کو پکڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ اس طریقے سے سینٹیش کیجئے یہ فارمیلٹی یا کھانا پورتی پوری نہ کیجئے دور دور تک جہاں تک جو ہے یہ بچھار جو جا رہی ہے سینٹیشن ڈرائیو آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور ہیلتھ آفیسر اور ساتھ ہی ساتھ وارڈ نمبر 19 کے کارپیٹر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ ویرہاوس کی تصویریں ہیں یہ ویرہاوس کی تصویریں ہیں پورے ویرہاوس کو جو ہے وہ سینٹیش کیا جا رہا ہے جمہو ملسل کارپیشن کی دوارہ جو ہے یہاں پر ویرہاوس نہیرو مارکٹ میں سینٹیشن پرسیس کو جو ہے وہ انجام دیا جا رہا ہے تو یہ تصویریں ویرہاوس نہیرو مارکٹ کی ہیں سرونا کے بڑھتے کیسز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طریقے سے ڈرائیوز جو ہے وہ چلائی جائیں پورے شہر میں اور ابھی یہ ڈرائیو جو ہے وہ ویرہاوس میں چلائی جا رہی ہے اور تصویریں آپ کے سامنے ہیں لگاتار یہی سوال تمام لوگ پوچھ رہے تھے اور ساف طور پر اس طریقے سے سینٹیشن ڈرائیوز کی ضرورت جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے نہ صرف نہ صرف ہم ایک دو جگہ کی بات کرے پورے شہر میں جو ہے وہ اسی طریقے سے چاہے وہ مایکرو کنٹینمنٹ زون ہو تو یہ تصویریں ساف طور پر یہ کہانی بیا کرتی ہیں تو یہ ویرہاوس کے تصویریں ہیں جہاں پر سینٹیشن ڈرائیوز کی جا رہی ہے خود ہیلتھ آفیسر سنجو گیتا سودان جی یہاں پر موجود ہیں جمہوری سے کورپریشن سے تو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ویرہاوس نہرو مارکٹ کی ہم جو وہ اپنے پوروں کو سینٹیشن کرتے ہیں مطلب جو ہم سینائل ڈالتے ہیں جو ہم فوڈیوم ہائپو پروائیڈ ڈالتے ہیں نمت کھوڑا سا ڈال کے بھی پوچھا مارنے سے زیادہ سو چلے جاتے ہیں ویرس جو ہے زیادہ جی تک سکھنی کرتا بہر ایک بات انکومیشن آپ کو دوں جو شرپیس ہے ٹین تھاؤزنڈ لوگوں میں کسی ایک کو دیکھا گیا ہے تو اب دیکھئے کس طریقے سے جو ہے پوری ویرہاوس کو جو ہے سائنٹیز کیا جا رہا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں وارڈ نمبر نیوز کے کورپیٹر مرد گفتہ یہاں موجود ہیں سنجیوگیتہ سودن جو ہیلتھ آفیسر ہے جو کورپیشن کے وہ یہاں پر موجود ہیں اور تصویریں آپ کے سامنے ہیں ویرہاوس نیرو مارکٹ کی کس طریقے سے پوری ویرہاوس کو جو ہے وہ سائنٹیز کیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے سائنٹیز کی ضرورت جو ہے ہر وارڈ میں ہر گلی میں ہر جگہ پر ہے تو یہ ویجولز ہمارے چینل کے مادن سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کوشش ہماری رہتی کہ تمام خبریاں تک مجھا ہی جائیں سنجیوگیتہ سودن جی ہمارا ساتھ ہے ایک لمبے دیر سے انتظار لوگوں کا تھا کی کیسز تو بڑھتے جا رہے ہیں آخر کار جمعہ ملسل کارپیشن کب حرکت میں آئے گا آج آپ خود یہاں پر موجود ہیں اس سے پہلے کی بات کریں دو ڈائی مہینے پہلے آپ پورے پرانی منڈی کا دورہ کر رہے تھے لوگوں نے لفافے پولتین ایسے بار فینکے تھے دیر رات کا سمیں تھا آپ نے آپ ان کو بھی سمجھاتے نظر آئے کتنا گھمبیرتہ سے لینے کی ضرورت ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ کے پہلے کوشن کا آنسر میں یہ دیتی ہوئی چلوں کی جمعہ ملسل کارپریشن پہلے دن سے اپنا کام کر رہی ہے ملسل کارپریشن ٹیکنیکل چیزوں پر کام کر رہی ہے کہاں سینٹائزیشن کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے آج کے دور میں میرا ہم لوگوں کی کوشش رہے گی کہ گورنمنٹ کا پیسہ ضائع نہ ہو جہاں ضرورت ہے ہم وہی کام کریں تو ابھی آپ یہ دیکھ کے چلیے کی مایکرو کنٹینمنٹ زون میں ہم لوگ سینٹائزیشن کرا رہے ہیں جہاں ضرورت ہے بزاروں میں جہاں اکٹھے لوگ اب دیکھئے یہ یہاں لوگوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہے ہاں جی تو اس لیے ہم لوگ یہ بند ہوتے ہی شام کو یہاں کرا رہے ہیں یہ بزار میں ہم نے شروع کیا ہے اور جہاں پہ کہی انفارچنیٹلی دیکھت ہو جاتی ہے وہاں کرا رہے ہیں سب سے بڑی بات آج کے دور کی یہ ہے کہ اگر ہم سمپل ماسک کا استعمال کریں دوری بنا کے رکھیں ہاتھوں کو سینٹائز کریں تو آپ میرے سے شوٹی لے لیجئے نائنٹی پرسنٹ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو ہماری کوشش یہ رہنی چاہیے کہ ہم اپنے دیش کو اپنے سٹیٹ کو اس مہاماری سے بچائے ہم گھر میں بیٹھے بینا مطلب باہر نہ نکلے اور جو ٹائم ٹو ٹائم ایس او پیز آ رہی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا سے اس کو فالو کریں ہم آپ نے ویزٹ کیا تھا پرانی منڈی کی بات کروں سپربزار کی بات کروں آگے لوگوں کو آپ نے سمجھایا کہ کیوں پولتین فینکر آپ ویسٹ کر رہے ہو آخر کار جو کل صبح صاف کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے کیوں ان کا کام بڑھا رہے ہو کیا لگتا ہے اس کے بعد کچھ اثر دیکھنے کو ملا دیکھئے کچھ اثر تو دیفینٹلی دیکھنے کو ملا ہے آپ یہ دیکھئے کہ سب سے بڑی ویڈمبنا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے تھوڑے سے سمیں تھوڑے سے آرام کے لیے ہم پولتین یوز کرتے ہیں پولتین دسٹرائی نہیں ہوتا آپ دھرتی میں اسے لے کے اندر چاہیے تو کئی سالوں کے بعد آپ دھرتی کھول دیئے تو آپ کو پولتین ویسا ہی نظر آئے گا اگر اس سے جلاتے ہیں تو ائر پولیوشن ہوگا تو آپ دیکھئے کہ پلاسٹک کا کتنا پولوشن ہے اس وقت آپ سب لوگوں کو کہ مادم سے میں یہ سب کو آگرہ کرتے ہوں کہ پولیز آپ لوگ پولتین کا استعمال کم سے کم کریے اپنی نالیاں صاف رکھئے جو ہماری ڈور ٹو ڈور کولیکشن ہے مقبن سپلتی کی ان کو بڑا دیجئے سیگریگیٹ کریے اور ہماری مدد کریے ہمارا شہر صاف رکھنے میں آپ جیسے افسران جب گروڑ میں جا کر کام کر رہے ہو بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے وارڈ میں کوئی پولنوں ماری ہے تو آپ جیسے افسران کے ساتھ کنٹیکٹ کریں جو ہمیشہ لوگوں کے ہیت کے لیے تیار رہتے ہیں وہ لوگ آپ سے کنٹیکٹ جیسے کیسے کریں دیکھئے سب سے پہلے سب سے پہلے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ان کے اپنے فرض کیا ہے اور وہ ایک آفسر کو کس کے لیے کنٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کو میں بتاتی ہوں پرسوں ایک شریمان نے مجھے ٹیلی فون کیا کی مجھے لگتا ہے میرے کو لگتا ہے کی ابھی آپ کو میرا گھر سینٹائز کرنا چاہیے کرونا فیلا ہوا ہے تو میں نے کہا سر اگر آپ کے گھر میں کوئی پوزیٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی میں بیشتی ہوں پر اگر کوئی پوزیٹیو نے کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے تو آپ بتائیے کی اگر کوئی ڈر سے ہم کتنا سینٹائزیشن کرائیں گے بلکل منسپلٹی جو ہے لاکھوں ڈر پر خرج کر رہی ہے اور ایک اور مہاشے نے مجھے فون کیا کہ آپ ہمارا گھر سینٹائز کرا دیجئے میں نے کہا کوئی پوزیٹیو تھا کہتے ہیں ہاں دو دن سے دو دن پہلے پوزیٹیو تھا تو مجھے لگا کہ بزرگ ہیں میں گاڑی بھیجوائی میں نے اور میرے کو میرے ڈرائیور نے آ کے بتایا کہتے ہیں مام ان سر نے اوپر سے لے کے نیچے تک پورا گھر دلوایا اب آپ مجھے بتائیں گھر دلوانے کے لیے یہ سب چیزیں غلط ہیں بلکل آپ اس وقت ہمیں تعاون کریے ہماری 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 خوصلہ کریے ہم بہتر کام کر سکے اور ہم وہاں کام کر سکے جہاں ہماری ضرورت ہے بلکل ہمیں مسلیڈ ہو جاتے ہیں ہم لوگ جہاں ضرورت ہوتی ہے لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے تو آپ کے مادن سے میں سب لوگوں کو یہی آم بنتی کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی گھروں کی صفائیوں کا خود کیال رکھیں اور جو آپ کے گھر میں لوگ پورنٹین ہیں جو جو کچھ ایسے دو دو تین تین لوگ مریض جو ہیں ابھی گھروں میں دوائیاں لے رہے ہیں وہ ایک ایک کلہ کلہ کمرے میں نہ رہ کے ایک ہی کمرے میں رہے اور اپنے گھر کی صاف صفائی اور اپنی اس پرٹیکلر گلی کی صاف صفائی رکھیں اور کوڑا ایسے نہ فینکے شکریہ کے قیمتی سمیے کے لیے ہم یہی کوشش کریں گے کہ آگے بھی جو ہے اسی طریقے سے جو ہیں وہ پریاس جاری دیں گے دیو گپتہ جی یہاں پر موجود ہے حالانکہ سرکار نے فیصلہ باد میں لیا لیکن آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم ویکنڈ لاؤڈون کے لیے جائیں گے کیا کہو گے جس طریقے سے آج خود ہیلتھ آفیسر یہاں پر پہنچ کر گرون پر ستھی جان رہی ہیں اور سینٹیز کر رہی ہیں کتنی زورتھی یہاں پر خاص کر پہ جہاں پر فٹفال لوگوں کا سب سے زیادہ ہے ایسا یہاں پہ ہماری منڈی میں پورے راجیوں کے ٹرک ڈرائیور آتے ہیں اور پورے پروبینس جمہو پروبینس اور کشمیر کے لوگوں کا آنا جانا ہے اسی کے دیکھتے ہوئے کل ہم نے جی ایم سی کمیشن مہم سے گرار لگائی تھی سینٹیز ہونا چاہیے مجھے خوشی ہے آج سرکار ہمارے ساتھ ہے اور ہم بھی سرکار کے ساتھ ہیں آپ نے دیکھا پہلے ہم نے ٹائم کو ندارد کیا سرکار کے ساتھ ہیں اور اس چین کو بریک کرنے کے لیے پوری مدد کر رہے ہیں سرکار کی جہاں بھی ہماری مدد بھولے گی ہم کریں گے ہم مانوتہ کے لیے جمہو کے لوگوں کے لیے ہم کھڑے ہیں اور سب سے ہمارا ایمپورٹنٹ ہے نقصان کا ہمیں پرواہ نہیں ہے اس سمیں ایک ہی مقصد ہے جمہو کو لوگوں کو کیسے بچایا ہے اسی کے لیے ہم نے چورہ سی گھنٹے کا لاک ڈاؤن کیا ہے مجھے لگتا ہے کوویڈوں نے اس کی ویو کو ختم کرنے کے لیے اس میں پوری سرکار کی مدد کی ہے اور جمہو کے لوگوں کی مدد کی ہے دیپک جی ویکنڈ لاؤڈن یہاں لگا ہے ویروس نیرو مارکٹ میں کیا کل شنیوار کی اگر بات کی جائے تو شنیوار کے دن صوبے چھے بچ سے لے کے دس دن تک ویروس کھلے گا بلکل نہیں کھلے گا ہمارا ویکنڈ لاک ڈاؤن جو ہے ایٹی فور ہاور کا کپلی لاک ڈاؤن ہے کل رات کو سات بجے سے آپ دیکھ رہے ہیں دکانے بند ہے کل شام کو سات بجے سے بند ہو گیا اب منڈے کو نو بجے کھلے گی ہمارے دکانے اور یہ ٹوٹلی جو ہے لاک ڈاؤن ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل بند ہے یہاں مارکٹ میں اور ہم بلکل تیار ہیں سنچل سپلائی کے لیے اور جس طرح سے سینٹائز ہو رہی ہے تو ہم ہمارا منوبل بڑھتا ہے اور ہم دوبارہ تیار ہوں دیں گے کہ کھانے کی کمی کبھی نہیں آئے گی ہماری مارکٹ میں کسی کو پرابلم آتی ہے میرے نمبر ہے اور میرے کو کال کریے ہم بلکل ان کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑے ہیں شکریہ تو یہ دیپا گپتہ جی تھے اور یہاں پر آپ دیکھیں ویروس کی اگر بات کرے تو یہاں پر بڑی نزدیکی سے جو ہے وہ گور کر رہے ہیں کہ یہاں پر ستیتھک کسی کے سال کی ہے اور آپ نے دیکھا بیوکہ کسی تیر پہلے جو ہے یہاں پر کوویڈ کے ٹیسٹ بھی کروائے گے ابھی بھی پوری اگر ویروس مارکٹ کی بات کرے تو سینٹیشن ٹرائیو جو ہے وہ کی جا رہی ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں ہم نے جو ہیلتھ آفیسر ہے جمہ ملسکل کورپریشن کے سنجھو گیتا سودن جی سے ان سے بھی ہم نے بات کی اور جو دیپا گوپتا جی جو پریجنٹ ہے یہاں پر ویروس ٹیٹ فیڈریشن کے ان سے بھی ہم نے بات کی تو ابھی تصویریں آپ کے سامنے ہیں سافٹور پر کس طریقے سے سنجھو گیت سے جو ہے ہل ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کرے جب ہم ملسکل کورپریشن کی بات کرے تو اپنا کام یہاں پر کرتا نظر آ رہا ہے اور وہیں بہت سیریز ہیں جب ہم ملسکل کورپریشن کی بات کرے وہ تو ہے ہی ہیں ساتھ ہی ساتھ یہاں کے جو پریجنٹ ہے وہ بھی بہت سیریز ہیں تو وارڈ نمبر انیس کے امید گوپتا جی جو کی کورپریٹر ہے ان کے انڈر یہ ایری آتا ہے تو ان کی بھی زمیواری بنتی ہے کہ نہ صرف ویروس کی بات کرے پورا وارڈ نمبر انیس کی بات کرے اس پورے وارڈ کو جو ہے وہ سوچ بنایا جائے صاف بنایا جائی تو تصویریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ویروس نیرو مارکٹ کی تصویریں ہے اپنے پریوار کو اپنے لوگوں کو ایک ہو کے مل جل کے آپ ساتھ رہی ہے جو بھی گورنمنٹ کے طرف سے ڈریکشن آتی ہے آپ اس کا فالن کیجئے اور یہی آپ کے مادن سے کہنا جاتا ہوں ہمیش آپ کورپیٹوں کا ساتھ دیجئے اس سے وہ امپاور ہاں اور آپ کے مادن سے یہی کہنا چاہتے ہیں وارڈ نمبر انیس کے امید گوپتا کورپیٹر یہاں موجود ہیں امی جی اچھا لگ رہا ہے کہ ویروس میں ایک تو چلو انہوں نے ویکنڈ لاؤڈن پہلے سے بولا ہوا تھا اوپر سے سرکاہ کی طرف سے کرفیو ویکنڈ لاؤڈن لگیا ہے کرفیو لاؤڈن جو ہے وہ سومبر صبح ساتھویں تک لگے گا ایک زمواری بنتی ہے پارشت کی کی اپنا وارڈ جو ہے وہ ساف سوچ رہے سینٹیس اچھ اس طریقے سے ہو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر خود سنجھوگیتہ سودن جی جو کی ہیلتھ آفیسر ہے جمعہ ملسل کارپیشن وہ یہاں موجود ہیں وارڈ نمبر انیس کے آپ کارپیٹر یہاں موجود ہیں پریزیڈن یہاں ویروس کے جو موجود ہیں کتنا ضروری ہو گیا اس مہاماری سے لڑنے کے لئے کی ہر جگہ گلی گلی تک جو ہے جب ملسل کارپیشن پہنچے اور سینٹیس کریں بلکل بہت امپارٹن رول ہے کیوں میرا جو وارڈ ہے وارڈ نمبر نائٹی کافی پوش وارڈ ہے کی جس نے پل سے اس سر جانا تو بیروس کر کے جیول آئے جیول سے کرس کر کے بیروس آئے گا جس نے کٹھوہ سامبہ بیجرپور سے آنا وہ بھی ادھر آئے گا جیہے کشمیر پونچ سے آنا وہ جیول آئے گا تو یہ بہت امپارٹن رول ہے آٹم ایریا ہے وارڈ نمبر نائنٹین اور بیروس جو جمہو پرویزن کا سب سے بڑا معنی ہوئے بیروس ہے ادھر اتنی جس نے بھی کٹھوہ سامبہ بیجرپور سے آنا ہے سمان لینے یا کچھ بیجنے یہاں آئے گا لوکل سمارے شنی سے آنا کسی دکان دانے یہاں بیروس آئے گا جیول سے ہو گیا پانتیر سے وہ سمان بیروس سے لینے آنا ہے اگر بیروس ہی بند ہو جائے گا تو کیسے کام چلے گا پورے جمہو پرویزن کشمیر میں آہاں کار مسکتا ہے کیوں جو عام لوگوں کے ضرورت ہے آٹا چاول آلو پیاز تیل یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیوں باقی لاغ ڈاؤن لگ جائے بوکھا تو کوئی انسان رہنے سکتا ہے اس کو روٹی چاہیے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو انتظار ہوگا کہ یہاں پر بھی سینٹائززیشن کی ڈرائیب جو ہے وہ ریگلو بیسیس پہ ہونی چاہیے آپ لگتا ہے کہ آنے والا سمیہ میں جہاں جہاں جن لوگوں کو دکھتے آئیں گے آپ کے میں امید گوپتہ ہے ایک اور بیٹر میں کھڑے ہوں گے ہم نے کل رات کو نو بجے ہم نے رات کو جیول میں پورا میرے پوری مارکیٹ میں سینٹائزز کر رہا ہے رات کو بھی آج بی اے روز آئے ہیں مجھے اپنے وار کی لوگوں کی چنتہ ہے لوگوں نے مجھے انڈیپینڈر جتا کے یہاں بیجا ہے اس چیر پہ تو میں ان کے ساتھ ہمیں جب ہم نے شپد لی تھی کہ ہم نے پرند لیا تھا کہ ہم ہم اپنے سیوہ کریں گے عام جنتہ کی وہ میرا یہ فرض ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہلس بھی ہے ہمارے دیپک گوپتہ ینگ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ ہے ان کا بھی تینک فول کرتے ہیں جو پہلا کوویڈ تھا جب یہ جنرل سیکٹریٹ اور ینگ ہیں انہوں نے ہمیشہ عام جنتہ کی مدد کی ہے ہر ٹائم چڑھ بڑھ کے جمہ جمہو کے لوگوں کی سیوہ کے لیے بھیروز ہمیشہ آگے آیا ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک اتنی بڑا ہب اور یہ ہمیشہ عام جنتہ کے ساتھ رہے ہیں جو بھی گورنمنٹ کی ڈریکشن آتی یہ پالنک ہیں تو بہت بڑی بات ہے مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جنگ پریزیڈنٹ اور ان کی پوریٹنگ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ بھی ہیل فول جب بھی ان کو فون کیا جب انہوں نے مجھے فون کیا ہمیشہ ہمارا تعلیم بنا ہوا ہے ہم اپنے جمہو کو سیف رکھیں گے آپ کے مادم سے یہی اپیل کرتا ہوں جمہو کی جنتہ کو پلیس اپنے گھر پہ رہیے سیف رہیے جو بھی گورنمنٹ کی ڈریکشن آتی ہے اسے پالنکے جی ہم نے کو کرونا سے فائٹ کرنی ہے لڑنا ہے اور جمہو ہندوستان کو بچانا ہے اس مہماری سے اور آپ کو کوئی دکت آتی بھی ہے تو پلیس آپ کارپیٹر کا وشواس اور ساتھ دیجئے کارپیٹر ایم پاور ہے کوئی ایمیل ای منسٹر تو ہے نہیں ہے جو کارپیٹر کام کر سکتا کوئی نہیں یہ عام جنتہ سے آپ کے میڈیا کے مادم سے عام جنتہ سے اپیل کرتا ہے پلیس آپ کارپیٹر کا ساتھ دیجئے اسٹم کارپیٹر اپنی جان کی اپنے پریوار کو چھوڑ کے اپنے لوگوں کی جنتہ کے بیچ سفائی کروارہ ہے کوئی بھی پانی نہیں آرہا ہے بجلی نہیں آرہی آپ کارپیٹر کو فون کیجئے وہ آپ کی سیوہ میں تک پر رہیں گے ہمیشہ ہر کارپیٹر کا ساتھ دیجئے یہی آپ سے فیل کرنا چاہتے ہیں آپ کے مادم سے کارپیٹر نے کی کہ آپ جیسا بھی ہے آپ ہمیں سیوہ کیجئے اور ہم آپ کے آپ کو لے کر جو ہے اپنی ڈیوڈیز نیبھانا اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور وہ ہی ڈیوڈیز ہم نبھائیں گے بھی اور اسی طریقے کے پریاست ہیں سینٹیشن ڈرائیو کو لے کر تمام جگہ پر ہونے بھی چاہیے مایکرو کنٹینمنٹ زون کی بات کی جائے یا پھر باقی ایریز کی بات کی جائے وہاں پر جو ڈھائیتے جمہور کارپیوشن کا بنتا ہے وہ ضرور جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے آج ویراؤس نیرو مارکیٹ آپ کو لے کر آئے تھے جہاں پر ہیلتھ آفیسر جمہور کارپیوشن کی سنجھوگیتہ سوڈن جی یہاں پر موجود تھے وارڈ نمبر انیس کے کارپیٹر امید گپتا جی یہاں پر موجود تھے دیپک گپتا جی جو کی یہاں کے پریزنٹ ہیں ٹیڑے سوشن کے تو وہ بھی یہاں پر موجود تھے کافی سنتوش نظر آئے کیونکہ جس طریقے سے لگاتا ہے پریاس یہاں کے پریزنٹ دوارہ یا ٹیم دوارہ کیا جا رہا ہے اس طرح کے پریاس کی زور جو ہے ہر جگہ پر ہے اور یہی کے کارپیٹر نے کہنا ہے وارڈ نمبر انیس کے کہ ہمیں لوگوں کا ساتھ چاہیے وشواس چاہیے تب ہی ہم اس پر اور زیادہ کھرے اتر پائیں گے باقی کی اپ ڈیٹس کے لئے جڑے وشواس کے ساتھ شام جی صاحب راہل خطری بہو ایکسس کے لئے